کچھ لوگ یہاں کہتے ہیں جیسے بھی آپ نے اشارہ کیا کچھ لوگ یہاں ہمارے تذیرکار کہتے ہیں کہ جی مودی کبھر نے تو الیکشن ہی پاکے انٹی پاکستان کی اوپر لڑی تھی اور یہ ایک مدہ ہے جس کے اوپر الیکشن میں سیل کیا جاتا ہے میں سمجھتا ہوں یہ بالکل حقیقت کے برقس ہے ایسی کو بات نہیں مودی سرکار ایکنومک ڈیولپمنٹ ایجنڈے کی اوپر جی تھی جو کہ مودی کی جو سکسس سٹریٹیجی تھی وہی انہوں نے الیکشن کیمپین کے دوران کی وہاں لوگ تھے ایسے جو کہ بڑے ہارڈکور انٹی مسلم انٹی ہندو آرچ ہندو اور ظاہر ہے فرم ٹائم ٹو ٹائم وہ پاکستان کو کھڑکا جاتے تھے مگر ایٹوز نیور ایسیو ایٹوز نیور ایٹوز نیور پاکستان سلوگنز یہ پہلی بات تو یہ ہے یہ غلط فہمی ہے یہاں کہ ایسی کو بات ہے کہ اس کو رسورج کر لیں ایسی کو بات نہیں دوسری بات یہ بڑی اہم ہے کہ مودی ابھی بھی انٹی پاکستان ریٹرک کی اوپر اپنی سرکار کو فلوٹ کیے ہوئے نہیں ہیں اس کے سپیس پیک کی اوپر وہ نہیں زندہ کہ وہ انٹی پاکستان ریٹرک کو انہوں نے چلائی ہوئی ہے اور وار ہسٹیریا کریئٹ کیا ہوئے بلکل ایسی بات نہیں ہے اندوستان میں میں اس سال تین دفعہ اندوستان سے ہو کے آیا ہوں پاکستان is not an issue ان کے لیے issues اور ہیں اور میجر ایشو ہے کہ جس ایجنڈے کی اوپر مودی آیا تھا ایکنومک ڈیویلوپر وائی ڈیو ٹھنک کہ مودی اس ساری دنیا پھر رہا ہے ٹپ بزنسمن کو مل رہا ہے فورن انویسمنٹ کو لیور کر رہا ہے چائنہ سے آپ نے اگر فورٹی ٹو بلین ڈالرز کی اگلے دس سال کے لیے کی ہے تو مودی نے اگلے پانچ سال چلی ٹویٹی سکس بلین ڈالرز کی ڈیلز کر لی ہیں چائنہ کے ساتھ اسی طریقے کے ساتھ جتنی فورن انویسمنٹ مودی اٹریک کر رہا ہے جتنی سٹرانگ ممبئی سٹاک مارکٹ جا رہی ہے it's an economic development agenda this is why وہ چائے والا جو ہے وہ اب سرمایہ داروں کا اتنا پیارا ہو چکا ہے پاکستان got nothing to do with it پہلی بات ہے however کیا بات ہے کہ پاکستان کے ساتھ رویہ جو ہے وہ سخت ہے اگر اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے اس کی overall stability کے ساتھ یا اس کی election prospects کے ساتھ تو why is he still not making peace with پاکستان یہ سوال relevant ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے آپ نے دیکھا دو initiatives ابھی تک ہوئے ہیں پہلا initiative تو وہ ہوا تھا جبکہ وہ سرطاج عزیز صاحب نے جانا تھا اور فیصلہ یہ ہوا کہ جی ساری باتیں ہوں گی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز کی اور اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ ہم حریت والوں سے ملیں گے تو انہوں نے کہا اگر آپ حریت سے ملیں گے تو ہم نہیں آپ سے ملیں گے اور ان سے ہم نے کہا ہم نے ہمیشہ ملتے رہے ہیں what's the big deal جس سے تو کوئی issue نہیں ہے تو انہوں نے کہا نہیں ملیں گے اب یہ ان کے لیے ایک excuse تھا کہ ہم نہیں ملیں گے اور یہ سوال یہ کھڑا ہوا کہ یہ کیوں کیا اندوستان میں بھی بڑے لوگ سے ان سے سوال کیا کانگرس والوں نے کہا یار یہ کیا بات ہے یہ تو پہلے بی جے پی گورنٹ بھی ملتی رہی ہے جاکہ یہ لوگ آ کے ملتے رہے ہیں یہ سوالیت والوں کو اس کے بعد ٹاکس ہوتی رہی ہیں تو یہ اب سپیشل بات کیا ہوگی کہ آپ نے بھی ایک کر دیئے